ویلکن ڈو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گولڈ کی ویکلی فارکاسٹ شیئر کر دوں گا کہ نیکس ٹویٹ میں سات مائی ٹو بارہ مائی تک گولڈ کا کیا مومنٹ ہوگا تو اس کے حوالے سے فنڈامینٹل پلس تک نکل دونوں انیلائیسز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے فرسٹی آتے ہیں فنڈامینٹل انیلائیسز پہ کہ مارکیٹ میں منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ان سے نیوز ہے اور نیوز کا کیا فیک مارکیٹ کے اوپر پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں آج تو سنڈے ہے سنڈے کو کوئی نیوز تو نہیں ہوگا لیکن منڈے کو بھی ہولیڈے ہے بینکوں کا جو افیشل فورکس مارکیٹ کا چھوٹی کا دین ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹوزڈے بھی چھوٹی کا دین ہے بینکوں کا لیکن دس طریق سے دس مائی سے وینزڈے سے ٹھیک ہے کافی بڑی نیوز ہے پانچ بچ کر تیس منٹ کے اوپر یو ایس ڈی کی نیوز ہے یو ایس ڈی اور گولڈ آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ اس کا کیا ریلیشن ہے کافی سی پی آئی ہے منتلی بیز بھی ہے اور ریئرلی بیز بھی ہے ایم بائی ایم کا مطلب ہے منت بائی منت اور ریئرلی بیز بھی ہے جو ہر سال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کور سی پی آئی ایم بائی ایم بھی ہے تو دس طریقوں پانچ تیس کے اوپر گولڈ کی کافی زیادہ مومنٹ ہوگی ٹھیک ہے جو مومنٹ ہوگی وہ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوگی وہ ٹکنیکل انیلیسز میں وہ بتا دوں گا کہ گولڈ کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیارہ ماہی پہ اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے نو ماہی کا بتا دی دس ماہی کا سوری دس ماہی کی اوپر آ مارکیٹ کا کافی زیادہ مومنٹ ہوگا ٹھیک ہے کافی زیادہ جو دس ماہی کی بات میں کر رہا تھا نا آپ کو پتا ہے کہ گولڈ ساری ایکانوموں کو کنٹرال کرتا ہے ساری ایکانومی کو کیو پر ایفیکٹ ڈالتا ہے تو کافی نیوز ہے انشاءاللہ دستاری کو ہم دیکھیں گے گولڈ کی مومنٹ اس کے ساتھ ساتھ گیارہ ماہی کو جی بی پی کی کافی بڑی نیوز ہے ٹھیک ہے یہ بھی مارکیٹ کی اوپر کافی ایفیکٹ کر دی گی اس میں یو ایس ڈی کی پی پی آئی نیوز ہے گولڈ کیلی بھی بڑی نیوز ہے اور خاص طور پر جی بی پی کی گیارہ ماہی کو جی بی پی کی مومنٹ کافی زیادہ ہوگی آپ لوگ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یعنی جی بی پی سے آپ اگر اختیار سے ٹریڈ کر لے تو کافی پیسہ کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات نوٹ کیجئے کہ نیوز کے دوران اگر نیوز سے پہلے ہو سکے تو آپ اپنا نیوز سے پہلے آپ اپنا ٹریڈ بند کر لے اگر لاؤس میں بھی ہو تو بند کرنے لیں چاہیے کیونکہ ایک سنیکس کو میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح نیوز کے دوران تھوڑا سا پرار کر لیتے ہیں یعنی جانبوچ کر ایسیل کے علاوہ ایسیل سے دور آپ کی ایسیل کو ہیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک سنیکس میں میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا نیوز کے دوران کر لیتے ہیں تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ اپنا اپنا میرے لوگ پر ہیتے ہیں تو کچھ اچھ کر لیں کہ نیوز کے بعد اگر آپ ٹریڈ لگا دینا تو اچھا ہوگا کیونکہ نیوز کے بعد مومنٹ توڑا زیادہ ہوگی فوراں بعد نہیں لیکن پانچ دس منٹ بعد اگر آپ ٹریل لگا دینا آرام کے ساتھ اختیار کے ساتھ تو آپ کیلئے اچھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جی بی پی کی میں نے بتا دی کہ گیرہ ماہی کو جی بی پی کی مومنٹ بھی کافی زیادہ ہوگی لاز جو فرائیڈے ہے بارہ ماہی کو اس میں جی بی پی کے ایم بی ایم ہے اور اس طرح جی بی پی کی چار گھنٹوں کا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ایم پی یو ایس ڈی کی بھی ہے یہ دیکھ آپ سکتے ہیں جی بی پی کی جو گیارہ ماہی پی نیوز ہے نا اس میں بینک ریٹس ہوتے ہیں بینک آف انگلینڈ منٹری پلیسی ریپورٹ بھی ہوتا ہے منٹری پلیسی سمری بھی ہوتا ہے افیشل بینک ریٹ بھی ہوتا ہے تو اختیار کے ٹریڈ لگا دینا آتے ہیں تھوڑا سا ٹکنیکل فانڈمنٹل کے بیس کی اوپر میں آتا ہوں یہ کچھ یہ جو چارڈ ہے نا یہ میں نے انلین ایک ویب سائٹ سے یہ جو میٹا فور کا ویب سائٹ ہے اسی سے کھلا ہے لیکن یہ ایک ذکٹ اتنا ایک اور چارڈ نہیں ہے اس میں ویڈیو آئے رہا کی کمی بیشی آیا سکتی ہے یعنی اس میں کچھ غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں منتلی بیس پہ یہ منتلی کا چارڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں دوزاریہ کس کو نا یہ دوزاریہ کس کا کچھ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پلس کا نشان جہاں پہ میں نے ڈالا سوری آگز دوزاریہ کس کا یہ کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ والا کینڈل آگز دوزاریہ دوزار بیس کا ہے تو آگز دوزار بیس میں مارکیٹ نے تقریبا دوزار پچھتر دوزار آسی تک مارکیٹ چلا گیا تھا ٹھیک ہے جو جو اسی منت تقریبا دو دن پہلے مارکیٹ نے دوزار سوری دو دن پہلے نہیں ایک چار تین چار دن پہلے مارکیٹ نے دوزار پچھتر ٹچ کیا تھا تو آگز دوزار بیس میں مارکیٹ نے دوزار پچھتر ٹچ کیا تھا اسی طرح یہ دیکھتے ہیں یہ ہے مارچ دوزار بیس میں بھی مارکیٹ نے گولڈ کے مارکیٹ میں دوزار پچھتر دوزار آسی تک مارکیٹ چلا گیا تھا اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی میں پھر دوزار گولڈ دوزار پچھتر چلا گیا اسی منت چانسس ہے کہ مارکیٹ دوزار یکیز بھی ٹچ کر لے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایکزیکٹ چارٹ نہیں ہے اس وجہ سے میں صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں پاسکتا انشاءاللہ میں ٹریڈنگ ویو میں پریمیمی اکاؤنٹ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکائز کر دوں گا منتلی بیسز پہ یہ میں نے کچھ انیلائیسز کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ان کو بتائیں کہ مارکیٹ نے یہ پوائنٹ یہ جو پوائنٹ ہے ون منٹ دکھاتا ہوں تقریباً دوزار کی جو پوائنٹ ہے دوزار نہیں نینٹین ایٹی کی جو جو لیول تھا نا وہ اس سے مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اس کو بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے چانسز ہیں منت میں کافی زیادہ آپ آج تو کنسہ تاریخ ہے چہ تاریخ کے ایتنگ سوری سات مائی ہے سات مائی ہے اس میں اسی منت میں تقریباً ٹوانٹی تری آور ڈیز بھی ہیں شاید مارکیٹ دوبارہ نیچے آ جائے یہاں یہاں تک دوبارہ جو سولہ سو پچاس سولہ سو تک آ جائے مارکیٹ ٹھیک ہے تو آپ اختیار کے ساتھ ٹریڈ کر لیں نا منتلی بیسز پہ اگر کوئی لانگ ترم کا ٹریڈ کرتا ہے نا تو اس کی لئے کچھ شارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا ڈیلی بیسز پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے کشش کر لیں کہ ڈیلی بیسز پہ آپ لوگ ٹریڈ کر لیں یعنی ڈیلی فریمیر اسی کے ساتھ اگر مارکیٹ نے یہ یہاں سے مارکیٹ برک ہو گیا یعنی نیچ آ گیا دوبارہ مارکیٹ یہاں سے نیچ آ گیا دوہزار سولہ سے ابھی مارکیٹ دوہزار پند رفے ہے نا یعنی مارکیٹ نے یہ پرونٹ برک کر دیا تو مارکیٹ نیچے یہاں تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے اسی ویک چانسز ہے کیونکہ کافی بڑی نیوز ہے اسی ویک تو چانسز ہے کہ مارکیٹ اٹھارہ سو تک بھی آ جائے ٹھیک ہے یہاں تک بھی آ جائے یہاں تک بھی چانسز ہے اٹھارہ سو پچاس تک بھی چانسز ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی فار کاؤسٹ چک کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی فار کاؤسٹ چک کرتے ہیں یہاں پہ میں کچھ لین بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے آرڈی میں نے یہاں ڈیلی ڈیلی فارکاس میں ڈیلی فارکاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک ایک پلین میں مومن کر رہا ہے یہاں سے آپ اگر آپ دیکھیں مارچ سے دیکھ کے مائی تک مارکیٹ ایک پلین میں مومن کر رہا ہے یہاں تک تقریباً یعنی سارا سترہ یا بیس طریق تک یہاں تک اس جگہ میں موم کر لے یہ جو پلین ہے نا اس میں موم کر لے اس میں کچھ ان کے شفات اس طرح ہے کہ مارکیٹ ابھی دوہزار پندرہ پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ دوہزار تقریباً دو نینٹین ایٹی تک مارکیٹ آ سکتا ہے نیکس ٹویک میں ٹھیک ہے اگر مارکیٹ نے نینٹین ایٹی نینٹین ایٹی نینٹین سیونٹی کو برک کر دیا تو مارکیٹ پہ نیچے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ پہ سولہ سوہ تک بھی آ سکتا ہے نینٹین ایٹی کو مارکیٹ نے برک کر دیا تو مارکیٹ نینٹین ایٹی تک بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے باقی مارکیٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کسو تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً دو آزار بہانہ میں ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا ایک سٹینڈ کر لو یہ پلین تھوڑا ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میں صحیح طریقے سے انیلیسیز نہیں کر پسکا ٹھیک ہے تو مارکیٹ مارکیٹ نے میں نے بتا دیا کہ اگر نینٹین ایٹو کو بریک کر دیا تو مارکیٹ اٹھارہ سو تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک مارکیٹ آ سکتا ہے اٹھارہ سو تک تو آپ احتیاط کے ساتھ ریٹ کر لیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ پی سی یوٹیوب چینل سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اور ویڈیو ڈیلی فارکاسٹ بھی اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ڈیلی بیسیس پہ جو فارکاسٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا یہ ویڈیو توڑی لمبی ہو گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوگی میں اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتا سی طریقے سے ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا لفٹ آپ کے اوپر اور یہ اس ویڈیو کی کالیٹی بہت بڑی ہے تو موبیل ایم میں یہ ایڈیٹ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو میں اس سے چھوٹی بناوں گا سات منٹ سے زیادہ نہیں بناوں گا تو تینکیو فار واشنگ دیس ویڈیو دا حافظ